السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فورت کلاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 115 وقال اتخذ اللہ ولدن سبحانہ وقال اتخذ اللہ وقا قاف کو اچھی طرح سے پر کریں گے لام کو تا سے ملا دیں کیوں اس لیے کہ تا کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر اور ایک مرتبہ خود کی حرکت کے ساتھ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر آیا ہوا ہے ولدن یہاں گنے کے ساتھ اخفا کریں گے یعنی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حروف میں سے سین آیا ہوا ہے ولدن سبحانہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے اس کو کھینچ کر پڑھ جاتا ہے جیسے ہا واو پیش ہو ایسے ہا الٹا پیش ہو لیکن جب یہاں وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ کاف لام پیش کل چھوٹا کاف ہے لام لام دو پیش لُل کُلُّ لام زابر لَهُ کُلُّ لَّهُ ہا الٹا پیش ہو کُلُّ لَّهُ قَوْ قَوْف کھڑا زبر قَوْف کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الِف مَدَّا کے نِن نون زیر نِن نون کو نہیں کھیچیں گے کیوں؟ اس لیے کہ نون کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں تو پیش والے حرف کے بعد وَاو ساکن آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر وَاو مَدَّا ہوگا اور اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے کُلُّ لَّهُ قَانِتُون بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ بَدِعُ دَالْ يَزِرْ دِعِن سین پیش عُس بَدِعُ السَّمَاوَاتِ مِمْ کھڑا زبر مَا وَاو کھڑا زبر وَا دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علف مَدَّا کے اس لیے دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کُلُّ لَّهُ قَانِتُون بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَإِذَا قَضَا قَضَا ذَعْل کو نرم آواز سے پڑھیں گے قَضَا کو پُر کریں گے ایسے ہی دواد دواد کو بھی پُر کر کے پڑھا جائے گا وَإِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأَتِيْنَا آيَةٌ وَقَالَ الَّذِينَ قَوْف قَاف کو پُر کر کے پڑھیں گے ذَعْل یا ذِعْل ذِعْل کو نرم آواز سے ادا کی جائے گا وَقَالَ الَّذِينَ نُونَ کو نہیں کھیشیں گے کیوں؟ اس لیے کہ نون کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں ذِعْل یہاں ذِعْل والے حد کے بعد یا ساکن آیا ہوا ہے اس لیے اس کو کھیچ کر پڑھا جائے گا یہاں یا مدہ ہوگا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یَعْل یَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اَوْ تَعْتِيْنَا آیَةِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ تَشَا تَزَبَرْتَ تَا کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کیجئے شا شین علف زبر شا زبر والے حرف کے بعد کیا آیا ہوا ہے علف مدہ آیا ہوا ہے اس لیے اس کو کھیچ کر پڑھیں گے تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يُقِنُونَ قَدْ قَافْ قَوْمِ يُقِنُونَ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ آیَاتِ آَا یَا دونوں کو کھیچ کر پڑھا جائے گا لِقَوْمِ يُقِنُونَ قَافُ وَزَبَرْ قَوْمِ بڑے قَاف کا خیال خیال لکھئے اس کو پور کر کے آدھا کیجئے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تُسْأَلُ تُسْأَلُ أَحْلُ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ عَنْ عَنْ کر کے اس کو نہیں پڑھیں کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکھن کے بعد عروفِ حلقی کے چھے حرفوں میں سے حمزہ آیا ہوا ہے اس لیے بلا غنہ کے اظہار کر کے جلد پڑھیں گے عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَا وَلَا النَّصَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هو الهُدَى قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُدَى اللَّهِ هو الهُدَى قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هو الهُدَى ولئن اتَّبَعْتَeremi عَوَائَهُمْ بعد بعد اللذی جاءک من العلم عین لام زیر علم عین کو اچھی طرح سے ادا کیجئے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ عَوَاءُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصْغِيرٍ مَا لَكَ لَكَ مَا یہاں ما کو اس لئے کھینچا اس لئے کہ زبر والے حرف کے بعد علف مدہ آیا ہوا ہے اللہ کا یہ نہیں کھیچیں گے کیوں اس لئے کہ ان پر زبر ہے اور زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں اس لئے کاف کو مت کھیچ دینا مَا لَكَ اس کو مت پڑھ دینا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصْغِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَةِ کِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهُ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهُ الٹا پیش برابر ہوتا ہے وَاو مَدَّا کے اس لئے اس کو تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یو یا حمزہ پیش یو یؤمنون بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اس کو یہاں تک اچھی طرح سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ یاد کریں